بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اسلام علیکم امید ہے آپ کی صحت بہت اچھی ہوگی پیارے ساتھیوں پچھلے لیکچر میں ہم نے خطوط نگاری کی کچھ چیزیں پڑھیں اس میں خط کی تعریف شامل تھی خط کی اقسام اور انداز تخاطب ہم نے تفصیل سے جانے اور اس کے علاوہ ہم نے خطوط کے کچھ نمونے دیکھے خط اصل میں کیا ہے نجی سطح پر شخصی جذبات کے اظہار کا طریقہ خط کہلاتا ہے خط کی چار اقسام ہو سکتی ہیں ذاتی کاروباری رسمی اور عمومی اور خط عام طور پر تین طرح سے لکھے جا سکتے ہیں اپنے سے بڑے کو اپنے ہم عمر کو اور اپنے سے چھوٹے کو آئیے آج ہم خط لکھنے کا طریقہ تفصیل سے پڑھیں گے پیارے بچو خط لکھنے کا طریقہ تفصیل سے پڑھنا ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہے دائیں طرف ایک انچ ہاشیا یعنی ہم نے دائیں طرف ایک انچ ہاشیا لگانا ہے سامنے آپ خط کا نمونہ دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں دائیں طرف میں نے ایک انچ کا ہاشیا لگا لیا نمبر دو پہلی دوسری اور چوتھی سطر کے آغاز میں ایک یا دو الفاظ کی جگہ چھوڑنا ابھی ہم نے خط لکھنے کے پہلے دو طریقے یعنی اس کو تفصیل سے پڑھا اس میں پہلے نمبر پر یہ ہے کہ خط لکھتے وقت آپ نے دائیں جانب ایک انچ کا ہاشیا لگانا ہے عام طور پر کچھ شیٹس اس طرح کی دی جاتی ہیں کہ اس پر پہلے ہی ہاشیا لگا ہوتا ہے اگر ہاشیا نہیں لگا تو آپ نے خود یہاں ہاشیا ایک انچ کا لگا لینا ہے اس کے بعد پہلی دوسری اور چوتھی سطر میں ایک یا دو لفظ کو چھوڑ کر ہم خط لکھنا شروع کریں گے ہاشیا کے بالکل ساتھ ہم خط نہیں لکھیں گے اس جگہ چھوڑنے کو انگلیش میں انٹینٹ کہا جاتا ہے یعنی ایک یا دو لفظ کی الفاظ کی جگہ چھوڑ کر جو خط ہے وہ ہم تحریر کرنا شروع کریں گے نمبر تین سادہ مختصر فکرات خط عام طور پر اپنی ذات کا اظہار کرنے کے لئے ہوتے ہیں اس لئے اس میں بہت زیادہ عدبی زبان استعمال نہیں کی جاتی عام فہم زبان استعمال کی جاتی ہے سادہ الفاظ ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں یعنی ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم خط میں زیادہ سے زیادہ سادہ الفاظ استعمال کریں تاکہ پڑھنے والے کو آسانی سے سمجھ آسکے کہ ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں نمبر چار مخاطب کی عمر حیثیت اور رشتہ کے مطابق الفاظ کا موضوع استعمال ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی انداز تخاطب کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا اور میں اگلے پوائنٹ کو تفصیل سے بیان کرنے کے لئے آپ کو ایک نظر دکھا دوں کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں یعنی بڑے کو خط دکھیں گے تو کیا القاب و عداب ہم استعمال کریں گے ہم عمر کو کیونکہ بے تکلفی ہوتی ہے ہمارا دوست ہو سکتا ہے ہم عمر ہمارا بھائی ہو سکتا ہے بہن ہو سکتی ہے تو اس کے لئے ہم تم اور تمہارے کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں اور جب اپنے سے چھوٹے کو خط لکھیں گے تو محبت اور نصیحت کے الفاظ استعمال کریں گے اس میں پیارے ڈیئر اور اگر اس کو ڈرانے یا دھمکانے کی بات آتی ہے تو پھر ورنہ کا لفظ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اور رشتہ کے مطابق الفاظ کا استعمال بہت احتیاط سے کریں گے اس کے بعد نمبر پانچ پر انسانی جذبات اور احساسات کا اظہار دوری کا احساس محبت کا پیار کا خیال کا یاد آنے کا احساس چاہت کا انس کا یہ انسانی جذبات ہیں خط انسانی جذبات کی اکاسی کرتا ہے تو وہ الفاظ میں بھرپور نظر آنا چاہیے اس کے بعد نمبر چھے پر رسمی اور غیر رسمی خطوط کا فرق یعنی رسمی اور غیر رسمی خطوط کیا ہوتے ہیں رسمی خطوط وہ ہوتے ہیں جو ہم اپنے رشتہ داروں عزیزوں کو لکھتے ہیں ان کا حالچال پوچھتے ہیں انہیں اپنا حالچال بتاتے ہیں کچھ گھریلو امور کی بات ہوتی ہے ذاتیات کی بات ہوتی ہے لیکن غیر رسمی خطوط وہ ہوں گے جب ہم درخواست کا سا انداز اپنائیں گے ہم ایک افیشیل سٹائل اپنائیں گے یعنی پبریشر کو میں نے خط لکھنا ہے کچھ کتابیں منگوانے کے لیے تو نہ تو میں اپنے گھر والوں کا احوال اسے بتاؤں گی اور نہ ہی میں اس کے گھر والوں کا حالچال یا احوال پوچھوں گی بلکہ ایک افیشیل سٹائل یعنی ایک درخواست کا سا انداز اپنایا جائے گا اسے کہتے ہیں غیر رسمی خط اس کے بعد نمبر سات پر آ جاتا ہے مواد کی پیراگراف میں تقسیم پیراگراف میں تقسیم بہت ضروری ہے کم سے کم دو پیراگراف اور زیادہ سے زیادہ تین پیراگراف خط میں ہونا ضروری ہے اس کے بعد نمبر آٹھ الفاظ میں امدہ منظر کشی الفاظ کا بہت امدہ چناؤں ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والا آپ کے جذبات سے بہت بھی آگا ہو سکے اس کے بعد ہے تحریری کے بجائے بیانیاں انداز یعنی خطوط میں صرف تحریری انداز نہیں ہونا چاہیے بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم بیانیاں انداز اپنائیں تحریری کے بجائے بیانیاں انداز ہونا چاہیے جس طرح غالب کے خطوط دیکھیں تو یوں نہیں لگتا کہ ہم خط پڑھ رہے ہیں بلکہ غالب کے خطوط دیکھ کر لگتا ہے گویا وہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں اور ان کا انداز بیانیاں ہے وہ خط نمبر دس خیریت دریافت کرنا آگاہ کرنا گھر سے گھر گھر سے خط اور گھر کو خط اس کے بعد نمبر بارہ گھر والوں کی خیریت دریافت کرنا اور آگاہ کرنا ان تینوں پوائنٹس کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں دریافت کرنا سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ پوچھنا یعنی اگر ہم گھر سے باہر ہیں کسی تعلیم کے سلسلے میں یا ملازمت کے سلسلے میں تو ہم گھر پر جو خط لکھیں گے اس میں ہم گھر والوں کی خیریت دریافت کریں گے یعنی انہیں پوچھیں گے کہ ان کی خیریت دریافت کی جائے گی ان کے حال احوال کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ہوگا گھر کو خط یعنی ہم گھر کو خط لکھ رہے ہیں اس کے بعد اگر صورتحال اس طرح کی ہے کہ ہمارے والد صاحب ملازمت کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتے ہیں اور ہم گھر میں رہتے ہیں تو پھر ہم گھر والوں کی خیریت سے آگاہ کریں گے یعنی ہم اپنے والد گھر سے خط اس کے بعد ایک ضروری بات کہ خط کا مواد کتنا ہونا چاہیے اگر گیارمی اور بارمی جماعت کا درجہ ہوگا تو خط کا مواد ڈیڑھ یا دو صفات کا ہونا چاہیے یعنی ڈیڑھ تا دو صفات کم سے کم ڈیڑھ اور زیادہ سے زیادہ دو لیکن اگر ہم میڈل یا میٹرک کی بات کرتے ہیں تو اس کے لئے خط کا مواد ایک صفحے کا ہونا کافی ہوگا پیارے ساتھیوں آج کے اس لیکچر میں ہم نے خط لکھنے کا طریقہ تفصیل سے پڑھا اور اس میں ہم نے یہ جانا کہ کس طرح سے ہاشیہ لگانا ہے انٹینٹ کی جگہ چھوڑنی ہے خط کا مواد کتنا ہونا چاہیے اور دیگر تفصیل ہم نے سمجھی امید ہے آپ کو لیکچر کی اچھے سمجھ آگئی ہوگی اس لیکچر کو دوسرے طلبہ و طالبات کے ساتھ شیئر کریں اپنا بہت خیار رکھیں شکریہ اللہ حافظ محترم والدین السلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے لئے ایک اہم پیغام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کتاب میں دیا گیا سائل بس بچوں کی ذہنی قابلیت اور بست کے مطابق بنایا جاتا ہے وہ پورا سال پڑھنے کے لئے ہوتا ہے اس سائل بس کو چند دنوں میں مکمل نہیں کیا جا سکتا سائل بس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے لئے روز کا کام روزانہ یاد کرنا ضروری ہے لہذا سکول کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اسیسمنٹ کنڈکٹ کی جائیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو تعلیمی سرگرمیوں سے اسیسمنٹ کی ہارٹ کوپی دستیاب ہے وہ لے جائیں اپنی نگرانی میں بچوں سے حل کروائیں اور سکول میں جمع کروا دیں اور اگلی اسیسمنٹ حاصل کریں سکول کھلنے پر اچانک امتحان لیے جائیں گے اور امتحانات میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں سے اسیسمنٹ حل کروائیں اور اسیسمنٹ حل کروانے کے کئی فوائد ہیں بچے وقت کے زیاد سے بچ جائیں گے دیگر فضول سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے روزانہ کا سبق روزانہ یاد کرنے سے وہ پڑھنے سے جی نہیں چُرائیں گے سالبس ذہن پر بوجھ نہیں بنے گا امتحانات میں کامیابی ہوگی جو ان کے اچھے مستقبل کے لئے بہت ضروری ہے لہٰذا اسیسمنٹ کی ہارڈ کوپی آفیس سے لے جائیں اپنی نگرانی میں امانداری سے بچوں سے حل کروائیں اور ذمہ دار والدین ہونے کا ثبوت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ بس اتنا کرو کہ سیب فرا ہم کرو ہمیں کترے بنیں گے کیسے گوھر ہم پہ چھوڑ دو